انڈیا میں پولیس نے چوہوں سے چوری کا سونا برامت کر لیا انڈیا کی ریاست مہاراشترہ میں نامعلوم چوہوں کے گروہ کو پانچ لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری کرنے کا ذمہ دار ٹھیرایا جا رہا ہے تام پولیس نے چوری شدہ سونا برامت کر لیا ہے ممبئی پولیس کی تفتیش میں معلوم ہوا کہ چوہے سونے کے ایک تھیلے کو گسیٹ کر ایک گٹر میں لے گئے اور اس کی سرکت کا راز دو دن بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی چھانبین کے بعد فاش ہوا بی بی سی میراتھی کے مطابق سندری پالنیول نامی خاتون سونے کا ایک تھیلہ لے کر بینک کے لوکر میں جمع کرانے جا رہی انتی اس تھیلے میں انہوں نے اڈا پاؤ بھی رکھا تھا جو انہوں نے چڑک پر موجود کچھ بکاریوں کو دینے کا فیصلہ کیا لیکن غلطی سے کھانے کے بیک کے ساتھ سونے کے زیورات بھی دیتی ہے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ میں نے کھانا ان بچوں کو دیا کہ وہ کھا لیں گے لیکن میں اسی تھیلے میں اپنا سونے والا پرس بھول گئی دو منٹ بعد میں ایک بس آئی اور میں اس میں سوار ہو گئی پھر مجھے حساس ہوا کہ میرا پرس نہیں ہے تب مجھے یاد آیا کہ یہ وڈہ پاؤ کے ساتھ چلا گیا ہوگا لیکن جب سندری پالنے وال جلدی سے واپس آئیں تو وہ بچے وہاں نہیں تھے تفتیش میں معلوم ہوا کہ بچوں نے وہ بیک پھینک دیا تھا جسے چوہے موقع ملتے ہی گھسیٹ کر گٹر کے اندر لے گئے پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے معلوم ہوا کہ چوہے بیک کو گٹر لائن میں لے گئے ہیں اس کے بعد پولیس نے گٹر کی پوری لائن کو سکین کیا تو پرس گٹر لائن میں پڑا ہوا مل گیا ابھی تک یہ واضح نہیں کہ چوہے بھوکے تھے یا یہ حرکت کسی نے جان بوجھ کر دشمنی کی وجہ سے یہ چوری کے ارازے سے کی پولیس نے ابھی تک کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا تاہم یہ پہلا باتیاں نہیں ہے جہاں چوہے انسان دشمن سرگرمی ملدیس پائے گئے ہو دوہزار تیرہ میں ایک چوہے پر جاپان میں فوکوشیما کے جہوری پلانٹ میں بجلی بند کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اس وقت بتایا گیا تھا کہ کمپنی کو شبہ ہے کہ سوچ بورڈ میں شارٹ سرکٹ کرنے کا ذمہ دار ایک چوہہ اسی طرح سن 2015 میں نیو جارک کے سبوی سٹیشن کی سیڑھیوں پر ایک چوہے کو پیزا کھٹوکڑا چھوڑنے کی وجہ سے شدید مضمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پیزا ممکنہ طور پر اس چوہے کے لیے بہت بڑا تھا چوہے کی سرکت کی ویڈیو کو دنیا بھر میں بطور میم شیئر کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں چوہوں پر انڈیا کی گئی ریاستوں میں ہزاروں لیٹر شراب پینے کا بھی الزام آئید لگ چکا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی چوہوں کے لیے بھی اتنی مشکل ہے جتنی انسانوں کے لیے سمارٹ نظر آنے کا سماجی دباؤ چوہوں پر بھی گہرہ سا ڈال سکتا ہے احمد شفیق نامی مصری یورالوجس نے ایک نوبل کے عنوان سے انعامیافتہ تحقیق کی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ پولیسٹر کی پتلون چوہوں کی جنسی سرگرمیوں کو نمیان طور پر کم کر دیتی ہے انہوں نے 75 نر چوہوں کا مطالعہ کیا تھا جس میں انہوں نے چوہوں کی پچھلی ٹانگ کو ڈھانپنے کے لیے مختلف قسم کے کپڑوں کو پتلونے پہنائیں تحقیق سے معلوم ہوا پولیسٹر کی پینٹ والی چوہوں میں جنسی سرگرمیوں کی شرح نمائی طور پر کم رہی جبکہ روئی اور ان کی پینٹ والی چوہوں میں جنسی سرگرمی معمول کے مطابق رہی احمد شفیق اس مطالعہ کو انسانوں پر بھی دور آیا تھا ایک اور تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوہے الٹی جاپانی زبان بولنے والوں میں اور الٹی ڈچ زبان بولنے والوں کے درمیان فرق نہیں بتا پائے لیکن یہ ان کی ذہنت کو جانسنے کا مایار نہیں ہونا چاہیے ہاورٹ بزنس ریویو کے مطابق محقق بین ورمارک کا داب آئے کہ چوہے کچھ معاملات میں انسانوں سے زیادہ اشیار ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ زیادہ پیچیدہ دماغ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا بین ورمارک کا مزید کہنا تھا کہ لوگ چوہوں کو عملی طور پر اندھر سمجھتے تھے لیکن ان کی بسری صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چوہے ان فلموں کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں جن میں چوہے تھے یا نہیں تھے حتی کہ ہاورٹ یونیورسٹی سے منسلک سینسدانوں کے مطابق چوہے 3D موڈلنگ کو بھی پہچان سکتے ہیں چوہوں کے بارے میں تحقیق کے تناظر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مستقبل میں بھی انسانوں اور چوہوں کے درمیان تنازات ہوتے رہیں گے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں